بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹی کے یعنی کی ویکسینیشن کروانے کے بعد کس طرح ہم نے بچے کی کیئر کرنی ہے کیا علامات ہوتی ہیں جو ویکسینیشن کے بعد آ سکتی ہیں بچے کو کیسے ہم نے کونفی ٹیبر رکھنا ہے تاکہ بچہ رات کو آرام سے سو سکے اور اس کو کم سے کم تکلیف ہو میرے نام ہے ڈکٹر ارشد عباس آئیے آج ہم بات کرتے ہیں پوسٹ ویکسینیشن کیئر یعنی کی ہم نے بچے کو ویکسینیشن کے بعد بچے کا کس طرح خیال رکھنا ہے پیدیش کے فوراً بعد بچے کو ویکسینیشن ہوتی ہے پھر ڈیڑھ ماہ کے بعد ہوتی ہے پھر اڑھائی ماہ کے بعد ہوتی ہے پھر ساڑھے تین ماہ کے بعد بچے کو جو ہے ویکسین لگتی ہے انجیکشن جو حفاظتی ٹھیک ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں پھر اس کے بعد بچے کو نو ماہ کے بعد نین منت کے بعد یعنی کی اس کو ویکسین لگتی ہے یہ جو ویکسین لگتی ہے یہ گورمنٹ سیکٹر سے لگتی ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے پلنٹ ویلنٹ یہ ویکسین صرف گورمنٹ ہسپیٹل سے لگتی ہے اس کے لگنے کے بعد بچے کو کچھ علامات ہیں جو آتی ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے ٹینشن نہیں لینی جب بچے کو ویکسین لگتی ہے ویکسین والی جگہ پہ ریڈنس ہوتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے بچے کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے پین کے ساتھ بہت زیادہ ٹمپریچر نکلتا ہے اگر یہ علامات ویکسین کے بعد آ رہی ہیں تو آپ نے گھر میں کیسا ایسا علاج ہے جو آپ نے کرنا ہے تاکہ بچہ آپ کا جو ہے کونفیٹیبر رہ سکے بچے کو کم سے کم تکلیف ہو ویکسین کے بعد اگر ریڈنس ہو گئی ہے سویلنگ ہے داردہ ٹمپریچر نکل ہے اگر بچے کا جو وزن ہے تین سے پانچ کلو وزن ہے بچے کا تو آپ نے پینوڈال کا ہاف ڈراپر صبح دوپیر شام تین ٹیم تین ٹیم استعمال کرنا ہے اگر بچے کا وزن پانچ سے سات کلو ہے تو پھر آپ نے پینوڈال کا پورا ڈراپر صبح دوپیر شام تین ٹیم استعمال کرنا ہے اگر آپ کا بچہ سات ماہ سے نو ماہ کا ہے تو پھر آپ نے پینوڈال کا سیرپ آدھا چمچ صبح دوپیر شام تین ٹیم استعمال کرنا ہے اس کے بعد جہاں آپ نے انجیکشن لگوایا ہے ویکسینی ویکسینیشن کروئی ہے وہاں پہ برف کی ٹکور کریں کپڑے کے اندر برف کو ڈال کر ویکسینیشن والی جگہ پہ ٹکور کرنے سے بھی تین دن آپ ٹکور کر سکتے ہیں کرنے سے بھی ریڈنس سویلنگ درد ختم ہو جاتا ہے بچہ رونے سے بھی چپ کر جاتا ہے بچے کو تکلیف بھی نہیں ہوتا اور پین بھی نہیں ہوتا اس کے بعد اگر آپ کے بچے میں جہاں انجیکشن لگا ہے ویکسین لگی ہے حفاظ سٹی کا جو آپ بچوں کو لگواتے ہیں بعض اوقات وہاں پہ ایک گلٹی بن جاتی ہے آپ نے ٹینشن نہیں لیتنی یہ پانچ سے سات دن تک یہ گلٹی خود پر خود ختم ہو جاتی ہے اگر پانچ سات دن تک بھی ختم نہ ہو تو پھر آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی کچھ عرصے تک یہ خود بخود ختم ہو جاتے اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کو ہم نے کونفیٹیبل کس طرح رکھنا ہے اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ نے بچے کو والدہ کا دودھ دینا ہے کچھ دن تک آپ نے بچے کو چوسنی کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں بچے کو جھولا دیں بچے کو اٹھائیں تاکہ بچے ریلیکس ہو بچے کو کم سے کم تکلیف ہو ایک امپورٹڈ بات میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ آپ بچے کو ویکسین کروا رہے ہیں انجیکشن لگوا رہے ہیں تو آپ اس جگہ کو پہلے صاف کر دیں اگر آپ کے بچے کو ڈاکٹر ویکسین کر رہا ہے یا ڈسپینسر کر رہا ہے تو آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ڈسپینسر اس جگہ کو پہلے سپریٹ سے یا وارٹر سے کسی چیز سے اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ آپ کے بچے کو کوئی انفیکشن نہ آئے دوسری بات کا جو آپ نے خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کبھی بھی آپ نے کپڑے کے اوپر سے ویکسین نہیں کروانی کیونکہ اس کے بہت بڑے سیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس لیے آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی کپڑے کے اوپر سے اپنے ویکسین نہیں لگوانی نمبر تین پہ آپ نے جو خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے کو کپڑے پہنا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ لوس کپڑے ہوں تاکہ ان میں سے ہوا آسانی سے گزر جائے ٹیٹ کپڑے ہرگز نہ پہنا ہے تاکہ ویکسین والی جگہ پہ ٹیٹ کپڑے پریشر نہ ڈالیں وہ کون سے علامات ہے جس کے آنے پہ آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ویکسین لگوانے کے بعد آپ کا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے چپ نہیں کر رہا تو آپ نے فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اگر انجیکشن والی جگہ پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے سوزش کر گئے وہ جگہ تو اس صورت میں بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کروانا ہے تو ایک اور بات اگر انجیکشن لگوانے کے بعد تین دن گزر گئے ہیں تمپریچر نہیں روک رہا تو آپ نے فوراں اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کو کوئی اچھی سی میڈسن تجیز کرے تاکہ آپ کے بچے کے لیے آپ کے لیے کوئی مسئل بیدہ نہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کومنس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بھئی کو دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ